دوستو کلاش ٹویل فیزیس کے ایک اور امپورٹن ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ اور سات نمبر والے کچھ ایسے پرشن بتا جائیں گے جو دوہزار تیس کی بورٹ پریشہ میں آنے کے نائنٹی نائن نہیں بلکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ چانسز ہے انہیں آپ کو تیار کر کے جرور جانا ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویری امپورٹن پانچ سے سات نمبر والے پرشن بتا جائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ پرشن لگ بھگ لگ بھگ ہر سال پوچھے جاتا ہے پچھلے سال کے آپ تین سے چار سالوں کے کوشن پیپر کوٹھائیے ان میں یہ چارے کوشن جرور آپ کو مل جائیں گے اس کی سو پرسنڈ گیارنٹی ساکیپ کلاصل لیتا ہے کیونکہ گیارنٹی کے آدھار پر ہی ہم نے سبھی پرشنوں کے آدھار پر ہی یہ پرشن آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلی بات جو پرشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا جائیں گے وہ پانچ سے سات ن نمبر والے پرشن ہوں گے پہلی بات اگر آپ پانچ سے سات نمبر والے پرشن تیار کر دیتے ہو تو دو سے تین نمبر والے جو پرشن ہوتے ہیں انہیں آپ کو تیار کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ پانچ سے سات نمبر والے کوشن کو تیار کرو گے جو پانچ والے پانچ نمبر میں کوشن ہوتے ہیں ان کا آدھا جو پرشن ہوتا ہے اور تین نمبر میں کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے تو دو سے تین نمبر والا کوشن آپ کو اپنی یاد یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے دیکھیں کرچاپ نے دو نیم دیئے ایک وڑتہ کا نیم ایک اور ایک تھا سندھی کا نیم تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کرچاپ کا ایک نیم کا ہی آئنسوٹ دینے کے لیے آپ سے دو یا تین نمبر میں پوچھا جاتا ہے اور کرچاپ کا نیم اگر آپ پورا تیار کرے رہیں گے تو آپ کا تین نمبر والا پرشن اپنے آپ یہی یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو کرچاپ کا نیم بلکل بھی نہیں چھولنا اس کا نگمن آپ کو ضرور کر کے جانا ہے دوستو نگمن بہت ہی آسان ہوتا ہے بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آرے والی ویڈیو میں ہم آپ کو نگمن کرنا بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو کرچاپ کا نیم بلکل بھی نہیں چھولنا ہے یہ ویڈی ایمپورٹن آپ کے بورڈ اگزام کے لیے ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں گوز کی پرمیہ کا اُل لیک کیجئے اس کا بھی نیت من آپ کو کر کے جانا ہے یہ دونوں پرشن اگر کچاپ کا نیم نہ ہے تو گوز کی پرمیہ کا اُل لیک کرنے کے لیے آپ کو ضرور آئے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں اگلا جو ویڈی ویڈی ایمپورٹن کوشن ہے وہاں ہے دوستو دوستو اے آپ کے بورڈ اگزام کے لیے ویڈی ویڈی ایمپورٹن ہے تو اسے آپ کو تیار کر کے ہی جانا ہے اے آپ کے بورڈ اگزام میں آنے کے 99 نہیں بلکہ اب کی بار 100% چانسز ہیں دوستو اے آپ کو اے جو پرشن ہم آج کی سمیروں میں بتا رہے ہیں اے آپ کو تیار کر کے ہی جانا ہے دوستو محنت تو کرنی پڑے گی بینا محنت کے کچھ بھی نہیں مل سکتا کوئی بھی ایسی ٹرک نہیں ہے جسے آپ لگا کر اچھے سے اچھا نمبر گین کر پاؤ 60% نمبر تو ہر سٹوڈنٹ لے کر آتے ہیں آپ کو اگر 95% لانا ہے تو اس کے لیے بابو محنت کرنی پڑے گی محنت کے بینا نہیں ملنے والا کوئی بھی ایسی ٹرک نہیں ہے جو آپ کو 95% دلا دے ٹھیک ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد دیکھیں بائیو سیورٹ کا نیم بائیو سیورٹ کا نیم دوستو یہ آپ کے لیے بورڈ اگزام کے لیے موسٹ امپورنٹ پرشن ہے بائیو سیورٹ کا نیم اسے آپ کو تیار کر کے ہی جانا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد دیکھیں میٹر سے ٹکا سی دانت میٹر سے ٹکا سی دانت یہ آپ کے بورڈ اگزام کے لیے بہت ہی زیادہ امپورنٹ ہے ان سبھی کو آپ کو تیار کر کے بلکل بھی نہیں چھونا ایک بھی پریشن ان میں سے نہیں چھونا دیوستو اگر آپ سے کرچاپ کا نیم آیا اوگوس کی پر میں کا نیم پانچ نمبر میں نہیں آیا تو دو نمبر میں اینیم جرور آئے گا تو اگر آپ پانچ نمبر والے پریشن کو تیار کروگے تو دو نمبر کے جو چھوٹے چھوٹے پریشن ہوتے ہیں انہیں آپ کو تیار کرنے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہوگی وہ اپنے آپ ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے بس آپ کو پریشن کھوچنے کی ضرورت کی کوشن آپ کا اس میں سے مل ہی جائے گا جب آپ پانچ نمبر والا تیار کروگے دوستو یاد کیسے ہوگا بہت سی سٹوڈنٹ بولیں گے کہ آپ تو بول رہے ہو ایک کوشن آپ تیار کرلئے کرچاپ کا نیم تو اس میں سے دو تین نمبر والے کیسے کوشن تیار ہوں گے جیسے دیکھیں کرچاپ کا نیم جو نگمان ہوتا ہے اس میں جو سوٹ رہتے ہیں کبھی کبھی وہ بلکل پی میں اٹھا کر دے دیتا ہے اور دیتا ہے کیچاپ کا نیم نیم لکھت میں سے ہے تو اس میں سے آپ کون سا چھٹیں گے جب آپ کیچاپ کا نیم کیے رہیں گے تو آپ کو ان میں صحیح بھی کل چننے میں بہت ہی آسانی ہوگے چلیہ آگے دیسے کون کون سے پرشن آپ کو تیار کرنے ٹھیک ہے جسے یہاں پر دیکھیں بھوردارہ کبھی کبھی یہ پانچ نمبر میں پوچھا جاتا ہے ورنہ دو یا اتنی نمبر میں ضرور آپ کے بورڈ اگزام میں ہر سال آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ایمپی ایر کا پریپتی نیم بیری ایمپورٹن آپ کے بورڈ اگزام کے لیے ایمپی ایر کا پریپتی نیم اگر یہ پانچ نمبر میں نہیں پوچھا گیا تو تین نمبر میں جرور پوچھایا گا تو اس سے آپ کو تیار کر کے ضرور جانا ہو سکتا ہے یہ پانچ نمبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے اور دو نمبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے تو اس لیے آپ کو سبھی پرشنوں کو تیار کر کے جانا ہے اس کے بعد دیکھیں فیرادے کا بدو چمب کے پریڑن نیم یہ آپ کے بورڈ اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر سال آپ کے بورڈ اگزام میں لگ بھنگ لگ پوچھا ہی جاتا ہے فیرادے کے بدو چمب کے نیم کا علیک کیجئے یا ستیپن کیجئے یہ آپ کے بورڈ اگزام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد دیکھیں سمانتر پلیٹ سندھارتر کی دھارتہ دوستو اس سب پرشن جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے دوستو آٹھ سے نو پرشن ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے ان میں سے تین ان میں سے پانچ پرشن آنے کی سو پرسنٹ گیارنٹی میں لیتا ہوں دوستو ایک پرشن آپ کے بورڈ اگزام میں جرور دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو ان پرشنوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑا ہے اور انہیں آپ کو تیار کر کے جانا ہے دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستو آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے لائک تو کر دیتے ہو لیکن سبسکرائب بلکل بھی نہیں کرتے ہو تو آپ کو سبسکرائب کر کے ہی جانا ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ابھی تک ساکیب کلاسیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے اور ابھی فٹاکسیس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اب کی بار دو جات تیس میں سب دھوان دھوان ہوگا اور بھی کہاں سے ساکیب کلاسیس چینل سے پڑھ کر سب اسٹوڈنٹ دھوان دھوان کریں گے تو چلیں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڑ بائی جے ہند جے بھارت اور ان پریشنوں کو تیار کرنا بلکل بھی مت بھولنا